جنہوں نے اپنے کیریئر کو قربان کیا ہے ایک مطبع اے پی جے عبدالکلام جو صادق صدر جمہوریہ تھے ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تو عبدالکلام میری جو تقریر تھی میری بات تھی ان کو بہت اچمبہ لگا اہے کوئی مسلم مولانا بھی اس طرح سوچتا ہے وہ تو بلکل اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں کر با رہے تو مسلم عبدالکلام نے بلکل پروٹیکول کو ہٹا کر ساری سیکیورٹی کو دور کر کے بلکل میرے پاس آ کر کرسی پر بیٹھے وہ بہت ہمبل آدمی ہے خود آ کر میرے پاس کرسی پر بیٹھے اور ان سے کہا کہ مولانا نومانی صاحب میں ایک ریکوست کرتا ہوں مسلمانوں کے اندر اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کیجئے پلیز میرے پورے کیریئر میں مجھے ایک مسلم نہیں نظر آتا جو کوئی بڑے عزائم لے کر پر رہا ہو تعلیم حاصل کر رہا ہو اور ہزاروں ہندو مجھے نوجمان مجھے پورے کیریئر میں مل چکے ہیں جو اپنی پورے کیریئر کو قربان کر کے اس ملک کو ایک مضبوط طاقت بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں دن رات تھی مجیس کی دعا اور بدعا کے ذریعے کلنے چاہتے ہو یہ انصاف کے خلاف بات ہے یہ اللہ کی سمت کے خلاف بات ہے زرافی گربر ہو گئی تھی غزوہ احد میں اور زرافی قربانی کے بجائے اپنے ذاتی مفاد بعض صحابہ کے ذہن میں آ گیا اور اس کی وجہ سے پوری فتح شکست میں تبدیل ہو گئے ستر صحابہ زخمی ہو گئے اللہ کے رسول زخمی ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک ہماری اجتماعی سوچ نہیں ہو ہمیں ایسے لوگوں بھی ضرورت ہیں لوگوں اور آج جب یہ موضوع نکلا ہے تو میں ابھی یہ بات کہہ دیتا ہوں مجھے کسی قسم کی رسمیات میں ہچکی چارٹ نہیں میں ابھی یہ بات کہتا ہوں الحمدللہ یہ آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے اور یہاں بھی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے خدا کے بندو میرے نوجمان عزیزوں وہ نوجمان جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کو جو ان سبزت کو پڑھا سکتے ہیں دین سے ان کا تعلق ہے کچھ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے چراغ ان کے دن میں کچھ جلنے لگا ہے وہ آگے بڑھیں اور اگر وہ اپنی قربانی اپنا کچھ کیریہ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنا کچھ کنٹیویشن پیش کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کی مجلس کے بعد جانے سے پہلے یہاں جو ہمارے ذمہ دار تھا کی مجھے پتہ نہیں کون ہے مولانا صادق صاحب ہیں کے نہیں ہیں اور عارف ہیں کے نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں آپ لوگ مل لیجئے نماز کے بعد اپنا نام لکھائیے اور بھی جو ہمارے دو ایک لوگ یہاں کے ملیں اپنا نام لکھائیے کونٹیکٹ نمبر لکھائیے باب میں ٹائم لے کر آئیے میں سچ کہتا ہوں بڑے عزائم اور تمناوں کے ساتھ یہ ادارہ کھلا ہے یہ ادارہ اس لیے کھولا گیا ہے اللہ نظر بستے بچاتے ہوئے ایسے علماء تیار کر دے جن علماء کے کشمہ نے تھوڑی سی تصویر کشی کی ہے چون جانے کہ اللہ فیرہ نے ملک میں ایک فرش بشا دیا ہو ایک راستہ انوار کر دیا ہو اور ایک ایسی آواز کسی نے کسی طرح پہنچ جائے